تو بیہار میں جس سریجن گھوٹالے کو لے کر راجنیتی گرم ہے اس کو لے کر ہم گرنے جا رہے ہیں بہت بڑا خلاصہ اے بی بی نیوز کی پرتال میں یہ پتہ چلا ہے کہ سریجن انجیو کوئی سامان بناتا ہی نہیں تھا جیاں سامان دوسرے راجوں سے منگوائے جاتے تھے اور صرف یہاں ان کی پیکیجنگ کی جاتی تھی یعنی کہ سریجن کا تھپا لگا دیا جاتا تھا سامان دوسرے راجوں سے منگوائے جاتا تھا سرکار سے ساہتہ لی جاتی تھی سرکاری مدد لی جاتی تھی کام مویا کرانے کے نام پر غریبوں کو مہلاؤں کو لیکن اب یہ خلاصہ ہوا ہے کہ وہاں پر کچھ کام ہوتا ہی نہیں تھا جو سامان تھا جسے سریجن انجیو کے نام پر باہر لائے جاتا تھا بیچا جاتا تھا وہ سریجن انجیو کے ذریعے بنوایا ہی نہیں جاتا تھا بلکہ باہر راجوں سے اس کو منگوائے جاتا تھا صرف پیکنگ کی جاتے تھے دوسری جگہوں سے منگائے گئے سامان پر صرف سریجن کا لیبل تھپا لگا دیا جاتا تھا مطلب صحابہ ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے انجیو تھا انجیو کا اصلی کام سرکاری پیسوں کے گبن کا تھا جو سرکاری پیسے کی عوید نکاسی ہوئی اس کو لے کر اب سی بی آئی جانچ کا بھی عادش مکہ منترین نتیش خمار کی طرف سے دیا جا چکا ہے اور اب یہ بڑی خبر ہے کہ انجیو میں جو سریجن انجیو تھا جس میں سرکاری مدد اس نام پر لی جاتی تھی کہ مہلاؤں کو کام دیا جائے گا ساڑیاں منائی جائیں گی دوسرے کام دیے جائیں گے اور اس پورے معاملے کو لے کر اتکرش سنگھ زیادہ جان کری دے رہے ہیں سریجن جو کل تک ایک انجیو ہوا کرتا تھا آج بیہار کے سب سے بڑے گھوٹالے کے روپ میں جانا چاہ رہا ہے اس وقت ہم اس انجیو میں ہی موجود ہے اور ہمارے پیچھے آپ یہ تمام ہینڈلوم دیکھئے انجیو کا دعویٰ تھا کہ انہی ہینڈلوم پر بنی ہوئی ساڑیاں وہ بازار میں بیچتے ہیں جس کی وجہ سے انجیو کو مانتہ ملی ہوئی تھی اور انجیو کو سرکاری مدد بھی ملا کرتی تھی لیکن آج ابی پی نیوز آپ کو اس گھوٹالے کے ایک اور تصویر دکھانا چاہے گا انجیو نے کس طرح سے فریب کرتے ہوئے صرف یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ان کے یہاں ساڑیاں بنتی تھی لیکن واسطوکتہ یہ ہے کہ یہ ساڑیاں بازار سے خرید کر یہاں انجیو میں رکھی جاتی تھی اور یہاں سے باہر مارکٹ میں انہیں بیچا جاتا تھا یہ انجیو کا شو روم ہے جہاں پر یہ تمام ساڑیاں لگی ہوئی ہیں ہم نے جانکاروں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام فینسی ساڑیاں ہیں جو اس ہینڈ لوم پر بنا ہی نہیں جا سکتی یہ پاور لوم کے پروڈکٹس ہیں لیکن انجیو فریب کا یہ عالم تھا کہ انجیو نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے انجیو کام کرتا ہے اور یہ واقعی میں ایک انجیو ہے یہ ساڑیاں صرف بھاگل پوری نہیں دوسرے راجیوں سے خرید کر یہاں پر مگائی جاتی تھی اور انہیں بیچا جایا کرتا تھا صرف ساڑیاں ہی نہیں یہاں پر ہم آپ کو تمام وہ چیزیں دکھانا چاہیں گے جو اس انجیو میں ملا کرتی تھی اور ان میں سے ادھکتر چیزیں بازار سے خرید کر انہیں نئی پیکنگ کے ساتھ یہاں رکھا جاتا تھا اور اس کے بعد انہیں بازار میں بیچا جائے کرتا تھا یہ آپ تمام چیزیں دیکھئے جس میں کھانا بنانے کی ہر وہ چیز موجود ہے چاہے وہ مسالہ ہو نمک ہو یا تمام وہ دوسری چیزیں نمکین جو ایک عام انسان کی زندگی روزمرہ کی ضرورتوں میں آتی ہیں وہ انجیو بنانے کا دعویٰ کیا کرتا تھا لیکن واسطوکتہ یہ تھی کہ انجیو کی آر میں سالوں سے یہاں پر سرکاری پیسوں کے گبن کا کھیل چل رہا تھا لیکن کسی کو شک نہ ہو اس لیے صرف یہاں پر دوسرے راجیوں سے اور بھاگلپور کے بھی کچھ ڈیلرز کے ہاں سے ساڑیا اور یہ تمام چیزیں منگائی جاتی تھی اور انہیں اس انجیو میں رکھ کر بیچا جایا کرتا تھا چونکہ ہم نے دکانداروں سے بھی بات کی سب نے اس بات کو سوکار کیا کہ انجیو ان سے سامان خریدتا تھا حالانکہ کسی نے بھی کیمرے پر بولنے کی ہمت نہیں جھٹائی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر جو شکسیت تھی منورما دیوی ان کا راجنیتک اور پرشاسنک قد کتنا بڑا تھا یہ تمام آپ تصویریں دیکھئے وہ اس سمیے کے جلادکاریوں کی یہ تصویریں ہیں جو یہاں پر آیا کرتے تھے صرف جلادکاری ہی نہیں تمام راجنیتا جن میں ششیل موڈی سے لے کے نتیش کمار اور بی جے پی کے تمام بڑے نیتا منورما دیوی کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں کہیں نہ کہیں منورما دیوی کی شکسیت بہت زیادہ بڑی تھی تو اتکرش سنگھ نے اپنے ریپورٹ دیکھی یہ انجیو صرف دکھاوے کا تھا یہاں پر سمان بنایا ہی نہیں جاتا تھا بیلکہ باہر سے سمان لائے جاتا تھا اس پیکیجنگ کر دی جاتی تھی اور سریجن کا صرف لیبل لگا دیا جاتا تھا لیکن وہ کام کس طرح سے کرتا تھا سریجن انجیو اس کو لے کر آس پاس کے لوگ کیا کہتے ہیں جہاں پر یہ انجیو ہے اس وقت ہم بھاگلپور کے سبور پرکھن کے کھنگتہ گاؤں میں موجود ہیں یہاں سے چند قدموں کی دوری پر ہی سریجن انجیو ہے ہم یہاں پر لوگوں سے بات کرنے آئے یہ جاننے کی کوشش کرنے آئے کہ کیا واقعی میں سریجن انجیو میں ساڑیا یا وہ تمام چیزیں بنا کرتی تھی جس کا دعوی انجیو کرتا تھا جس کے نام پر انجیو اتنے سالوں سے چلا آ رہا تھا ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہم ان سے بات کریں گے چاچا جی یہ بتائیے کہ آپ کی جانکاری کے مطابق کیا انجیو میں ساڑیاں اور جو تمام چیزیں جو انجیو کا دعوی تھا کہ بنایا کرتی تو وہ بنتی تھی پہلے آپ انجیو کا مانے بتائیے کیا ہوتا ہے میں انجیو کا مانے نہیں سمجھ جائیں گے جو سریجن یہاں پر تھا کیا وہاں پر سانسطہ تھی جو کیا وہاں پر ساڑی بنانے کا کام اور تمام چیزیں ہوا کرتی تھی ساڑی میں جو بتا رہے ہیں سیدھا ہوگا ہے ساری بنتا نہیں تھا اچھا آپ کو کیا جانکاری ہے جو تمام مسالے یا اچار وہاں پر رکھے ہوئے ہیں کیا وہیں پر بنا کرتے تھے یا کہیں باہر سے خرید کیا کرتے تھے نہیں وہاں تو ستو تو لوگ بنایا کرتے تھے سریجن میں اور پیکٹ کر کے وہ وہاں سے سیل کرتے تھے جیسے بری ہوا تیلوڑی ہوا اور ننا پر کر کے اچار سب ساڑیاں کیا کیونکہ جس طرح کی سلک کے ساڑیاں وہاں پہ ہیں جس طرح کی فینسی ساڑیاں ہیں اور وہاں پہ صرف ہست کرکا یعنی کہ ہینلوم موجود ہے تو کیا وہ ساڑیاں وہاں بھی بنا کرتے تھے یا باہر سے خرید کے آتی تھے نہیں وہاں پہ ساڑیاں تو بنتی نہیں تھے وہاں پہ صرف کسیدہ کیا جاتا تھا پھول پتی ساڑی میں اگیا جاتا تھا ہمارے ساتھ مہیلا بھی ہم ان سے بھی بات کریں گے مہم یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ آپ وہاں پر جایا کرتی تھی کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا جب وہاں پہ جاتی تھی تو کیا لگتا تھا کہ واقعی وہاں پر کام ہوتے ہیں نہیں ہم تو ساری کا بنتے نہیں دیکھیں چار اگرہ بنتے دیکھیں اور ساری میں کسیدہ اگرہ باقی تو کچھ نہیں دیکھیں اور کچھ بنا نہیں کرتا تھا صرف ساری پر کڑھائی کا کام ہوتا تھا یہی مسین اگرہ اور چادر ادھر میں کڑھائی اڑھائی ہوتا تھا باقی تو کچھ نہیں ہے اس میں تو آپ نے دیکھا جو آسپاس کے لوگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ساری بنتی ہی نہیں تھی مطلب صاف کی آسپاس کے راجوں سے آسپاس سے ساری کو خرید کر اس کو سریجن کا نام دے کر سریجن کا لیبل لگا کر مارکٹ میں بیج دیا جاتا تھا لیکن اسی کے نام پر سرکاری مدد لے لی جاتی تھی اس نام پر کی لوگوں کو مدد موہیا کرائی جا رہی ہے کام موہیا کرائی جا رہا ہے لیکن اس پورے معاملے کو لے کر راج نیتی گرب ہے بیہار کی نیتیش سرکار نے گھوٹالے کی سی بی آئی جانچ کے سفارش کر دیئے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر پورا سرکاری تنتر دو ہزار تین سے جاریز گھوٹالے کو پکڑنے میں ناکام کیوں رہا بیہار سریجن گھوٹالے کی جانچ اب سی بی آئی کے حوالے بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے دیا نردیش نو سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کا گھوٹالا سرکاری خاتوں سے غبن کا لگا ہے آرو نیتیش کمار نے بیہار سریجن گھوٹالے کی سی بی آئی جانچ کادیش کل پٹنا میں ایک اچھستریہ بیٹھک کے بات دیا جس کی جانکاری انہوں نے خود ٹوٹر پر دی نیتیش نے ٹوٹر پر لکھا بھاگلپور میں سرکاری راشی کی عوید نکاسی کا ماملہ سی بی آئی کو سوپنے کا نردیش دیا بھاگلپور کے ایس ایس پی منوچ کمار نے ای بی پی نیوز سے کہا کہ اس گھوٹالے سے جڑے سبھی لوگوں کا پردہ پاس ہو چکا ہے سرکاری راشی کا عوید حسطانترن جو ہو رہا تھا اس میں جو نیکسس میں جو جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ تھے سبھی کا پردہ پاس ہو چکا ہے سرکاری اوفیسیل بینک کے کمچاری اور سرجن کے پدھاری تینوں مل کر کے ایک دوربھی سندھی کر رہے تھے اسے مولتا سرکاری خاتوں میں جو راشی ہوتی تھی اس کو سرجن کے کھاتے میں عوید طریقے سے لے لیا جاتا تھا اور یہ کروڑوں کی راشی سرجن کے کھاتے میں پارک ہو جاتی تھی آروپ ہے کہ کروڑوں کے اس گھوٹالے کا جال منورما دیوی نے اپنے انجیو سرجن کے ذریعے رچا تھا منورما دیوی کی اسی سال فروری میں موت ہو چکی ہے اس تصویر میں منورما دیوی کے پیچھے بیٹھی انجیو کی موجودہ سچیو منورما کی بہو پریہ کمار ہے جو فلحال پرار ہے منورما کا بیٹا اور پریہ کا پتی امیت کمار بھی فرار چل رہا ہے بینک اسٹیٹمنٹ ہم لوگ کے پاس میں ہے اس کو ہم لوگ انلارج کر رہے ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹ کا پریچے کیا ہے کن کن لوگوں کو دیا گیا ہے چونکہ لگاتار ادھر بینک بند رہے تھے اس لئے ہم کو پورا ڈیٹیل نہیں ملا تھا آج کل سے یہ ڈیٹیل ہم لوگ کو ملنا سروح ہو گیا ہے اب ہم لوگ یہ ثابت کر پائیں گے کہ کون کو نیل لوگ تھے اور کس کی سیکٹر میں یہ کر رہے تھے لالو یادب کے بیٹے اور بیہار کے پورو اپ مکھے منتری تیجسوی یادب آروپ لگا رہے ہیں کس ریجن گھوٹالے میں بی جے پی جے ڈیو کے تمام بڑے نیتا شامل ہے اور یہ گھوٹالا نیتیش کمار کے اشارے پر ہوا ہے آر جے ڈی گھوٹالے میں اپ مکھے منتری سوشیل موڈی کے سیدھے طور پر شامل ہونے کا آروپ بھی لگا رہی ہے بیہار کے اس بڑے گھوٹالے میں اب تک گیارہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ گھوٹالا کیا صرف انہی لوگوں تک سیمیت ہے جو گرفتار ہو چکے ہیں یا جن کے نام اب تک سامنے آئے ہیں یا پھر اس گھوٹالے کے تار کچھ ایسے بڑے لوگوں سے بھی جڑے ہو سکتے ہیں جو اب تک جانچ کے دائرے سے باہر ہیں یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے